لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن آف ڈیٹس مل سکیں اللہم صلی وسلم و بارک علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ذکر عبدال کے سلسلے میں ایک اور حدیث مجھے یاد آئی تو میں نے کہا کہ میں نے ذکر امام مہدی علیہ السلام کے زمن میں وہ حدیث ریکارڈ کرائی تھی میں نے کہا کہ ایک سے زائد حدیثیں بھی موجود ہیں وہ حدیث بھی آپ کے سامنے پیش کر دی جائے تو پہلی جو حدیث تھی جو پچھلے درست میں دی تھی وہ امام احمد نے مسندی امام احمد میں اس کو روایت کیا تھا آج جو حدیث آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں پھر اس کے بعد اس کے حوالے بھی دوں گا اس کی رابیہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے جو اہل بیت ہیں زوجہ النبی المصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ہے حضور کی زوجہ محترمہ ہے ام المؤمنین وہ روایت کرتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری امت کے ایک شخص مہدی کی رکن اور مقام ابراہیم کے درمیان اہل بدر کی تعداد کے مثل بیعت کی جائے گی کہ تو اہل بدر یعنی تین سو تیرہ لوگ یہ شخص مہدی ہوں گے جن کی بیعت کی جائے گی رکن اور مقام ابراہیم کے درمیانی جگہ پر قابط اللہ اور ان کی بیعت کرنے والوں کی تعداد کیا ہوگی تین سو تیرہ اس کے بعد حضور نے فرمایا فَيَأْتِيهِ عَصْبُ الْعِرَاقِ بعد ازاں اس امام کے پاس عراق کے اولیاء آئیں گے عراق کے اولیاء آئیں گے اور پھر فرمایا وَعَبْدَالُ الشَّام اور شام کے عبدال آئیں گے اور پھر یہ آ کر اس شخص کے ہاتھ پر بیعت کریں گے اس روایت کو امام حاکم نے روایت کیا ہے المستدرق میں اور اس کو ابن ابی شیبہ نے روایت کیا ہے المصنف ابن ابی شیبہ نے تو یہ زمن اس زمن میں یہ دوسری روایت ہے جس میں عبدال کا ذکر آپ کو ملتا ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ریگلر نوٹیفکیشن آف ڈیٹس مل سکیں